سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لیے ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈا اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل پر دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے باگ سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارمٹ وہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اور تالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیا کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر جی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نارا لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ شکریہ جناب سپیکر صاحب میری التماث ہوگی کیونکہ یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ایک علمی سے گزر رہی ہے کہ جب آپ کی معزز جب چاہبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی جب ان سے پیسہ لے آپ زبردستی لیتے ہیں جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کی گروہ میں کمرے لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جو انہیں دباؤ ڈالتے ہیں تو اس ہاؤس پہ اس کو پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میری سب بشن ہے کہ آپ ایڈجن بیچک رولز آپ کے پاس آپ کے پاس ہیں اور آپ اس پہ وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک سنسیٹیو ایشو ہے آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دے تاکہ دونوں سائٹ سے اس کے پر ڈیبیٹ آ جائے اصد صاحب اصد صاحب جو ایشو ہے نا جی سبجوٹس ہونے کا اس کو بڑے سنسیٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے مگر اگر سبجوٹس ہے تو آئی تنگ ہم انتظار کریں گے اس کا جی جی گوھر صاحب تینکیو جناب سپیکر سپیکر صاحب فرائمیرلی جو لیٹر گیا ہے جج صاحبان کی طرف سے اس میں دو قسم کے پوائنٹس ہیں ایک تو جج صاحبان نے اپنے اپنے مطابق وہ ان ایشوز کو پوائنٹ اوڈ کیا جس کے تو وہ اور ان کی فیملی جا چکی ہے اور اس میں جو ذکر ہوا ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے کام میں ایک سپیشلی جو ڈیموکرٹیکلی کنسیکونشل کیسسٹ ہے پولیٹیکل کنسیکونشل کیسسٹ ہے اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے بھر انہوں نے جو پوائنٹ اوڈ کیا وہ یہ ہے کہ آج بھی عدلیہ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس لیے یہ اس پارلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ آئین ہی پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک تیسرا اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اس لیے اس پہ بحث ہر صورت ہونے چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پہ بند ہو تو لازم ہوئے جنابی سپیکر تاکہ دونوں ایوان کے ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کریں کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہیے سریکہ جی مروت صاحب ایک سیکنڈ ایک مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کے لیے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ازار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبر دازماء ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشے آ رہی ہیں تقریباً چوبی سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں this is not appropriate جو مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں جی خاموشیہ ذرا پلیس ایک میں اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایوان میں اختیار کرنے ہیں ہم نے ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیلی بال صاحب چھوڑ دیں جی میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہیں ملک میں توائی تو لہٰذا اس آوان کے وساست سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکی ہیدھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے تھانکیو سپیکر اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہیے آپ بات کرنا چاہیے تھے سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہیں آپ مسلسل ایک کی طرف پہ ایک کی ایجنڈا ایک کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کوئی سے دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے باگ سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارمٹ وہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اٹالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی یہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا لعرہ لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ